اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں آپ سے میں نے بیرستن ہندی یمنی کا ذکر کیا تھا جن کا تعلق یمن سے تھا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام سے تو بہرامند ہو گئے تھے مشرف با اسلام ہو گئے تھے لیکن درجہ صحابیت پر نہیں پہنچے اسی طرح ایک ذکر ہمارے پاس اس گورنر کا بھی آتا ہے جو ایرانیوں کی طرف سے فارسیوں کی طرف سے یمن پر تھا اب رہا اور اس کے بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کو شکست دے کر ایرانیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ایک کے بعد ایک کے بعد گورنر بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور میں وہاں پر بازان نامی ایک شخص حاکم تھا ایران کی طرف سے تو بازان کا ذکر جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے باز نے اس کو بازان الفارسی لکھا ہے باز نے بازان لکھا ہے ملک اليمن اور باز نے اس کو لکھا ہے بازان ملک الہن اب اس میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کتاب ہے تجرید اسماء الصحابہ اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 45 پر یہ عبارت ہمیں ملتی ہے کہ ابن مفرز نے بیان کیا ہے کہ کسرہ بادشاہ کے قتل ہونے کے بعد بازان ملک الہند نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مسلمان ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج اچھا شاہی ایران کسرہ نے اپنے حاکم جو تھا اس کا یمن پر یا گورنر کہہ لیں جو یمن پر اس کو لکھا تھا کہ عرب میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط موصول ہونے کے بعد اس نے حکم جاری کیا تھا اس خط کی تفصیلات میں آپ کو سیرت نبوی میں اور اس پورے واقعے کی تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت نبوی کے دروز میں دے چکا ہوں بہرحال اس نے کہا کہ تم انہیں پکڑ کر لاؤ اور قتل کر دو تو بازان کے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پھر بڑا طویل واقعہ ہے آپ نے انہیں پھر بتایا کہ بھئی تمہارے جس کسرہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مجھے لے کر آؤ اور پکڑ کر لاؤ اور قتل کر دو جو بھی معاملہ تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا اور آپ نے واپس بھیج دیا انہیں بہرحال بڑی لمبی ٹوڑی تفصیلات ہیں اس کے بعد جب بازان کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ یہ بے شک ایک موجزہ ہے کہ جو خبر ہم تک بھی کئی دنوں کے بعد پہنچی ہے وہ اسی صبح بتا رہے ہیں جس کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی اطلاع بھی بارگاہ نبوی میں کرا دی تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے کسرہ کی قتل کی تاریخ جو لکھی ہے اور اسی کے بعد بازان مسلمان ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماد الاخرہ سات ہجری کا واقعہ ہے تو بہرحال بازان مسلمان ہوئے ابن حجر نے اسعابہ میں لکھا ہے کہ زہبی کے اس قول میں ملک الہند کے بجائے ملک الیمن جو ہے وہ ہونا چاہیے اچھا حضرت بازان جو ہے وہ شاہ ایران کسرہ کی طرف سے یمن کے حاکم تھے ان کے ساتھ شہسواروں کی ایک جمعیت بھی تھی جس میں ایران اور ہندی دونوں قسم کے شہسوار تھے اور فوجی عمراء بھی شامل تھے ان کو ہی اساوی راہ کہتے تھے بازان جو ہے وہ ملک الہند بھی ہے بازان ملک الیمن بھی ہے اور بازان الفارسی بھی ہے تینوں ایک ہی شخصیت کے مختلف نام اور صفات ہیں بازان ایران کے رہنے والے تھے اس لیے فارسی ہو گئے یمن کے حاکم تھے اس لیے یمنی ہو گئے اس لیے فارس اور ملک یمن ان کے نام کے ساتھ شامل ہو گیا باقی رہا ملک الہند ہونا تو یوں ممکن ہے کہ بازان اگرچہ ایران میں رہتے تھے اور یہی سے پھر یمن کی حکومت پر مقرر کیے گئے تھے پر علماء نے تاریخ دانوں نے نصب دانوں نے کہا ہے کہ وہ نسلا ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے باز نے انہیں ان کی نسل کی طرف نسبت کی باز نے ان کے قیام کی طرف نسبت کی اور باز نے ان کی حاکمیت کی طرف نسبت کی تو جس طرح ایران کے اسابرہ میں ہندوستان کے بہت سے شاہ سبار اور حکمران شامل تھے اسی طرح حضرت بازان بھی شامل رہے ہوں اس مناسبت سے ان کو ملک الہند کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاندان ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا اگرچہ بازان کا ہندی ہونا متعین ہو جائے تو وہ بھی پھر حضرت بیرستن ہندی کی طرح مدرک ہوں گے یعنی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی حیات طیبہ میں دولت اسلام سے حصہ پایا پر شرف صحابیت نہیں پایا انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے کا ہندوستان اس سے متعلق چند اور تفصیلات اگلے درس میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں